موسیقی تو آئیے ایک قدم آگے بناتے ہوئے اس سے پہلے کہ میں ایک اور خطیب کو آپ حضرات کی روبر کروں مدعو کروں اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نظم ہو جائے ہمارے اس ٹیک پر تشریف فرما علماء اکرام میں ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں آپ انعیت اللہ جہر اصلاحی کے نام سے جانتے ہیں فضیلت الشیخ جہاں ایک اچھے خطیب ہے تو وہیں ایک اچھے شاعر بھی ہیں شیخ سے بڑی ہی عدب و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر آئیں اور ہم تمام سامعین کے سامنے ملزوم کلام پیش کریں موسوک مائک پر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اعلان ہے اور بری حمدردی کے ساتھ یہ اعلان کیا جا رہا ہے یہ جناب جسیم صاحب ہے محمد جسیم صاحب پٹنا سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے امیر ہوا کرتے تھے جناب مولانا عبدالسامی جعفری امیر امارت اہل حدیث صادق پرہن پٹنا رحمت اللہ علیہ ہو گئے ان سے بڑی باوستگی تھی ان حضرات کی ان کا ایک مکتبہ ہے مکتبہ جسیم جہاں مفید کتابیں شائع ہوتی ہیں اور ان کتابوں کو لے کر یہ احباب کے درمیان حاضر ہوتے ہیں حالانکہ اس میں برا خسارہ بھی ہوتا ہے مگر انہیں خوشی اور لذت محسوس ہوتی ہے کہ احباب جماعت تک بہترین چیز ہم پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا بک اشٹال لگا ہوا ہے آپ سے گزارش ہے کہ بری قیمتی نایاب کتابیں ان کے اشٹال پر موجود ہیں آپ لیں اور ان تمام کتابوں میں ایک اور خاص کتاب جو حضرت مولانا عبدالسامی صاحب جعفری صادق پوری علیہ الرحمہ کے حیات و خدمات پر مشتمل کتاب ہے زخیم کتاب ہے ان کی زندگی کے بارے میں اگر پڑھنا اور معلوم کرنا چاہتے ہیں تو معلوم کریں ہمیں معلوم ہے کہ امارت اہل حدیث کے دلدادہ اور چاہنے والے اس سرزمین پر بہت سے لوگ آج بھی بقید حیات ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کے اشٹال پر ضرور جائیں اور کتابیں لیں ان کی طرف سے دعائے صحت کی درخواست ہے کہ ہماری والدہ ان دنوں سخت بیمار ہیں اور ان کی ایک بیٹی سرطان کی بیماری میں امتلا ہے ان کا ایک بچہ محمد بھی ان دنوں بیمار ہے اور ایک صاحب محمد فیصل امام کاروبار میں پریشان ہیں ان تمام حضرات کے لیے خلوص قلبی سے دعا فرمائے کیونکہ انہوں نے بری امید کے ساتھ یہ اعلان کروایا ہے آئیے میں آپ کے سامنے ایک نات پاک یہ میری تحریر اپنی نہیں ہے بہت دنوں پر میں کسی دوسرے شاعر کا کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سمات فرمائیں گے مائی کی آواز تھوڑی کم لگ رہی ہے نہیں کوئی نہیں کوئی نبی نبیوں میں میرے مصطفیٰ جیسا نہیں کوئی نبی نبیوں میں میرے مصطفیٰ جیسا حبیبِ کبریاں جیسا رسول مجتبہ جیسا نہیں کوئی نبی نبیوں میں نہیں کوئی نبی نبیوں میں میرے مصطفیٰ جیسا نہیں کوئی نبی نبیوں میں میرے مصطفیٰ جیسا حبیبِ کبریاں جیسا رسول مجتبہ جیسا بہت آئے نبی دنیا ملے کن آسمان شاہد بہت آئے نبی دنیا ملے کن آسمان شاہد بہت آئے نبی دنیا ملے کن آسمان شاہد نہیں آیا نہیں آیا نبی کوئی محمد مصطفیٰ جیسا نہیں آیا نبی کوئی محمد مصطفیٰ جیسا زمینیں بھی نہیں دیکھا زمینیں بھی نہیں دیکھا فلکیں بھی نہیں دیکھا فلک نے بھی نہیں دیکھا زمینے بھی نہیں دیکھا کسی نے بھی نہیں دیکھا حسین خیر الورا جیسا کسی نے بھی نہیں دیکھا حسین خیر الورا جیسا کبھی میں چاند کو دیکھوں کبھی روئے رسالت کو کبھی میں چاند کو دیکھوں کبھی روئے رسالت کو نہیں یہ ماہ کامل بھی جبین مصطفی جیسا نہیں یہ ماہ کامل بھی جبین مصطفی جیسا کہیں کوئی نبی نبیوں میں میرے مصطفی جیسا مائک کے ساؤن کو تھوڑا صحیح کر لیں تاکہ آگے جا کر کے دقیقت نہیں ہو یہ ساؤن جو ہے بلکل بہت دور لگ رہا ہے کہ نا مائک کی آواز بہت اچھی نہیں ہے اس کو تھوڑا سا آواز بنا لیں بڑے بڑے خطبائے اعظام یہاں تشریف لائے ہیں دور دراز اور بڑی محنتوں و شقت کے بعد یہاں پہنچے ہیں اگر ان کو صحیح انتظام نہ دیا جائے مائک کی صحیح آواز ان کو نہ فرہم کرائی جائے تو ان کو برا درد سر ہوگا برا صدمہ ہوگا